بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیلا ٹیپ دے رہا ہوں یہ بہت بڑا جو ہے دنیا کے اندر جھگڑے کی طرح مغالتا ہو رہا یہاں تک کہ شیخ خسما جو سنڈیگو کیلیفونیا میں اس کے جو بوت ہے جہاں پر وہ ٹھہر کے مشنری کا کام کرتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہے وہاں پر اٹیک کرنے کے لئے کئی بار جو ہے نوجوان بچے آئے اور جھگڑے کی صورت پیدا ہوئی گالی گلوچ کرے اور وہاں پر شرڈنگ کر کے چلے جارے اور پھر جو ہے پولیس بھی آ جاری باز وقت اور جو مظاہرے کے لئے یہ مباعثے کے لئے یا ڈیبیٹ کے لئے جو بھی آ رہے ان لوگوں سے جو ہے تو تو میں میں ہو رہی ان کے لئے میں چیلنج کے دے رہو یہ واقعہ واقعہ نہیں بلکہ یہ باڈم پائنٹ دے رہو کہ سب سے پہلے ہر انسان پر شیطان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس واسطے ہاتھ اٹھانے ضروری ہے اللہ جانتا ہے میں اس نیو یارک کے اندر میں نے بیس سال کے اندر کئیوں سے بات کیا اور ان سے کہا کہ پہلے ہاتھ اٹھاؤ ریز میں نے پوچھا ہاتھ نے اٹھاتے بولے لوگ میں بلا تو بھی وہ گاڈ سے واس پر میویل بول میں بھی بولتا ہوں اللہ ہمارے شیطان سے ہم کو شرطیں بچا وہ لوگ نہیں ہاتھ اٹھائے میں نے آزما کے دیکھا یہ تو ہمارا یہ شیخ خسمان یا جو سپیکر کانر کے جو روم پر آکے بات کر رہے غیروں سے اور اللہ شوٹنگ کر رہے اس سے معلوم ہورا کہ ہمارے والے پر بھی شیطان ہے اور جو ہے غیر کے اوپر بھی شیطان ہے شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا دنیا میں اب میں آپ کو مین پوائنٹ جنت اور دوزخ اسلام میں کیوں ہیں بتایا اس کی ایک حقیقت میں یہ سب سے پہلے عوض بللہ امین شیطان رجیم کے یہ سپیکر کانر یا جو ہے سنڈیگو میں جو شیخ خسمان دعویٰ کر رہا وہاں پر جو ہے اللہ کی حصل بات نہیں رکھ سکتے قرآن میں صرف جنت اور دوزخ کا خصہ ہے سورہ رحمان میں ڈیٹیل ملتا آپ کو کرسٹینوں کی کتاب میں اس وقت نہیں ملتا کہ وہ کئی بار بدل دی گئی بیبل میں گیتہ ویداز بھی بدل دی گئی کئی اور نے ان لکھ دیا بھی وہ تو اس وقت ہے جنت اور دوزخ کا خصہ نہیں مل سکتا یہ ایک مین بات ہے دوسری بات اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا بلا پوری انسانیت کو چک کر لو یا پوری مخلوق کو چک کر لو پانی سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ بتایا کہ انسان لڑ لے گیا آج جو ہے انڈیا کے اندر ایک جو ہے نرسنگان نندہ ہے وہ گندہ آدمی جو ہے وہ مہاتما گاندی کو بھی گالی دے رہا گندی گندی گالیاں دے رہا فادر آف نیشن کو اس کو کوئی نہیں مار سکتے کوئی جل میں ڈال سکتے کوئی اس کو جو ہے سزا نہیں دے سکتے کوئی اس کے موں کو بھی نہیں لگ رہا اتنا جہلے ہو یہ جھگڑا ہے یہ فساد ہے انسان لڑ لے گا دوسرا یہ مسلم کے خلاف ظاہر ہو گر رہا خوران پڑھو بل رہا اور خوران اس نے خود نے پڑھا بتا رہا اگر وہ خوران پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کا شیطان کم از کم یہ تو بتائے گا کہ شاید یہ حق کتاب ہے اس کے اوپر کا شیطان بتا سکتا ہے کیونکہ اس میں اے ٹو زی ہر وہ بات اللہ نے دی جو کرشنز خود کر رہے ہیں کہ ہمارے کو پورے سوال جب اسلام خبر کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ہم کو پورے ڈاؤٹس جو ہے وہ کلیر صرف خوران سے بتا رہے ہیں اور ایسی بھی بات بتا رہے ہیں کرشنز کہ جو ہے اگر سے تمہارے پاس ڈاؤٹس ہیں تو تم خوران کھولو تو اسی وقت ان کو وہ جوابات مل رہے ہیں صحیح راستے پہ چلا ہے یا غلط جانا ہے وہ خوران میں مل رہے ہیں بتا رہے ہیں میں ابھی ایک ایسا ویڈیو دیکھا ایک لڑکی کا تو انسان کے پاس جنت کا اور دوزق کا صرف اسلام کے اندر پورا حوالہ ہے آپ کے فائدے کے لیے اب یہ مین بات میں جو بتا رہا ہوں کہ تینی باتوں میں اسلام کیوں ہے دیکھو ابھی میں نے دیکھا شیخ خشمان کے پاس نوجوان بچے لڑکا لڑکیاں آئیں اور اسے بات کر رہے تھے تو یہ ایک میرے لیے نئی نشانی ہے کہ اگر نوجوان ڈی بیٹس کے لیے اٹھتا ہے تو ہمارے مسلمان بچے جو امریکہ میں یا یورپ میں کرڑا میں ہیں وہ لگ بھی یہ بتا سکتے ہیں تینی باتوں میں اسلام پورا دیرا چالنج ایک تو انسان کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا کوئی انکار نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ انسان لڑ لیتا ہے خوندیزی کرے گا یہ بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ یہاں پر کئی خصے ہو گئے لیکن مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے وہ جو عارفہ صدیقی کے لیے ایک بھائی آیا تھا پاکستان سے اس کو جو ہے آنس پارٹ مار دیو لو انہیں اس کو چھوڑانے آیا تھا کیا تھا اللہ علم وہ چرچے کو آگے کرے اور اس کے بعد میں یہاں میں نے دیکھا ایک کالا جو ہے سنگر تھا پاپ سنگر یا جو لوگ مشہور ہیں انہوں کے سیلیبرٹیز اس کو مار دیئے اور ایک جو ہے ایک چوبیس سال کی بچی کو ایک دکان کے اندر ایک مار دیا پھر ایک آٹھ سال بچی کو مار دیا گیا تو اس طرح کے خصےوں لوگ نہیں بولتے لیکن امریکہ کے اندر یہ بات گرم ہو رہی کہ اب نوجہان بچے بھی جو ہے اگر سے اسلام کی جو ہے چھانبین کرنا چاہ رہے یا اسلام کے اور بیبل میں کیا فرق ہے جاننا چاہ رہے یا یہودیت میں کیا جاننا فرق چاہ رہے تو ان کو بتا سکتے کہ انسان مل کے نہیں رہتا ہم چیلو ابراہیم فیت کے بولتے ہیں مل کے نہیں ہم جو کرشن اور اسلام والے اور پھر اسلام کے اندر خون ریزی بتایا آج پوری دنیا میں خون ریزی ہو رہی یہ بھی حقیقت ہے اور پھر اب تین باتوں میں میں جو بتا وہ میری پینتی سال کا تجربہ ہے نہ تو تم کو ماتھمیٹکس کسی کتاب میں نہیں ملے گا کیونکہ تھیج نے ماتھمیٹکس پہلے سائنس نہیں ملے گی پہلے بھی سائنس نہیں تھی ابھی سائنس جا 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 انسانوں کو ہر جو آزہ ہے اس کے یا تک کہ دل بھی بدلہ جا رہا یا تک کہ آنٹھ سے بھی بدلی جا رہی یا تک کہ کانوں کی جو ہے اس کی سماعت جو بہرہ ہے اس کو جو ہے اس کا بہرہ پندور کرا جا رہا تو اس طرح سے سائنٹس یہ سالے سلام سے زیادہ میرا کنز بتا گی یہ میرا چالنج ہے اب دنیا میں پریزنٹ سائنس میں اور سائنس ہی دیسکور کیا بیگ بینگ اس سے پہلے ہی نہ سائنس کا بائبل میں ملتا آپ کو بیگ بینگ کے جیسا نہ تو جو ہے یویداز میں ملتا بیگ بینگ کے جیسا نہ تو ماتھمیٹکس ملتی نہ تو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی صرف 33 ایرز کی ہے اس لیے کہ چودہ سو سال کے بعد کیا ہوگا دنیا میں یہ سب سے بڑا جو ہے شیطان دجال ہے ٹیکنالوجی اس واسطے انسان کو یہ نہیں سمجھ میں رہا کہ ایک آدمی شیخ اسمان ایک آدمی سے بات کرنا سنڈیگوں میں انہیں پاکستان کا کرسچنلیٹی کا مشنری کا ہے اور اس نے کیا کرنا ایک بوت لگا کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیبل میں نہیں ہے غور کرو یہ بات بہت غور کرنے کی ہے تین چیز بار بدل دیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیبل میں کیسا رہے گا بتاؤ اور پھر اورجینل نہیں ہے ان کے پاس چار سو سال کے بعد میں یہ لوگوں نے بکس لکھے بول کے جو ہے کئی دعویٰ کر رہے ہیں اسکالرز کرسچنوں کے اور پھر دو ہزار سال سے کانٹروورسی انہوں بیٹا ہے یا خدا ہے ڈیکلر بھی نہیں کر سک رہے ہیں لوگ یا پروفٹ ہے یہ تین کانسپٹ کے ایک ریلیجن میں کیسا ہو سکتا سوچو ایک اگر خدا ہے تو ہم صرف اللہ بولے جو نظر نہیں آتا اس کی عبادت کر رہے ہیں کلیر سائن ثابت ہو رہا کہ اللہ نظر نہیں آتا اس واسطے ہم عبادت کر رہے ہیں ہم مسلمان چالینج سے بتا رہے ہیں اور پھر وہ جو محمد بیبل میں نہیں بولا اس کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا بیبل میں اگر سے عیسی علیہ السلام میرے بعد کوئی آرہا بولے تو عیسی علیہ السلام خدا نہیں دین تو پورا مکمل دینا جیسے ہمارا خدا جو خران کمپلیٹ ہے بول کے دے دیا محمد صلی اللہ علیہ السلام کو گوھر کرو اس بات پر اور پھر عیسی علیہ السلام بیٹا ہے اور خدا اور بیٹا دونوں بھی ہے اور ان کو مذہب نہیں دیا اور کوئی ایک آکے پرافٹ دے گا یہ کیسے ہو سکتا یا کوئی مسیحہ کیسے آسکتا اس کی بات عیسی علیہ السلام کے بات اس وقت یہودی بھی ہمارے پاس عیسی علیہ السلام آنے والا ہے ابھی نیاہ بول گئے رہے ہو لو یہاں خران کلیر کر دیا کہ دین مکمل ہوگا اس وقت سے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو میرا کل والی خران دے دیا بولا اب غور کرو یہ بات کا بھی اگر سے عیسی علیہ السلام اتی بڑی دنیا بنائے تو ماں کے پیٹ سے کیوں آئیں گے یا ہندو کا خدا ماں کے پیٹ سے کیوں آئیں گا بچے دانی سے غور کرنے والا پائنٹ دے رہو میں آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سے خدا کا بیٹا عیسی علیہ السلام بولے تو کیا خدا ماں کے پیٹ سے آ جو نظر نہیں آنے والا ہے اگر خدا ماں کے پیٹ سے آئیں گے تو بات بتاؤ کیونکہ دنیا بنانے والا بورا میں تو چھ سات دین کے اندر یہ دنیا بنا دیا اپنے ہاتھوں سے کہہ رہا ہے تو ماں کے پیٹ سے کیوں آئیں گا اتھے چھوٹی جگہ سے جو انسان گندی جگہ ہے بولتا ہے وہ پرویٹ پارٹ سوچنے کے لئے میں نے جنت اور دوزک کا خصہ تم کو دیا مگر اب آخری میں ایک بات بول کے ختم کر دوں گا دیکھو اگر سے سورہ زلزالہ دیکھ رہے ہیں ہم زلزلوں کا واقعہ ہے اگر سورہ رحمان دیکھ رہے ہیں جنت اور دوزک کا خصہ ہے اگر آپ جو ہے سنامی دیکھنا چاہرے ہیں اللہ کے خوران کے اندر ملے گا آپ ٹرنیڈو کہتے ہیں جو آندھی توفان کی طرح جو ہے دھوئے کی طرح گول گول پھرتا ہے ٹرنیڈو وہ دیکھیں گے صرف خوران کے اندر ملے گا ڈیٹیل آپ کو جو ہے جو والکن و آتیش فیشہ لاوہ ہے یہ بھی اب جو ٹانگوں میں ہوا یہ بڑا سائن ہے یہ ایٹم مام سے بھی بڑا ہے کیونکہ میں پورا ڈیٹیل نہیں دیا تھا اسے پہلے کے ویڈیو میں میں ڈیٹیل معلوم کرنا چاہ رہا تھا یہ جو آج نیوکلر کے جتنے بھی ویپنز بنا رہے ہیں اس سے زیادہ دھما کے کہے جو امریکہ سے لے کے انڈیا تک اس کی اثر بھی آواز گونجی بل کے بتا رہے ہیں اور یہ اس سے بڑا اسواست ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا کہ یہ دنیا ختم ہے اللہ اکبر اللہ بتانا چاہ رہا